اسلام علیکم میرے بیٹی کو چینل کو لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے اس خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے ابھی چاہیں اور سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو اور میرے انسٹاگرام پیج کو جو کہ سکرین پر آپ کو نظر آرہے ہیں میری بیٹی کو کیٹس بہت پسند ہیں تو بس یہاں پر وہ کیٹ کے ساتھ کھیل رہی ہے بلی اس سے جان چھڑوارہی ہے لیکن یہاں پر میری بیٹی اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے چلیں اس کو کھیلنے دیتے ہیں چلتے ہیں کچن میں اور شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ایک مزیدار ریسپی آج ہم بنا رہے ہیں کلے جی جن کو یہ بنانے نہیں آتی میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں بہت ہی آسان اور مزیدار اپنی امی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب سے پہلے آپ نے کلے جی کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے پھر لسن کا پیس لگا کر اس کو پندرہ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے کلے جی کو دوبارہ نورمل پانی کے ساتھ اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اب ایک برطن میں تھوڑا سا آئل لینا ہے اور اس میں شامل کرنی ہے سینومن سٹکس دو دو لونگ ثابت کالی میریش تقریباً سات دانے ایک فلیک کارڈموم ان سب چیزوں کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اب دو میڈیم سائز کے پیاس کو چاپ کر کس میں شامل کر دینا ہے پیاس کو بہت زیادہ پکا کر آپ نے براؤن نہیں کرنا بلکہ صرف اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ لائٹ گورڈن ہو کر سوفٹ ہو جائے اب دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اور دو سب سمیرچوں کو آپ نے چاپ کر کس میں شامل کر دینا ہے اب گارلک پیسز میں ون تی سپون شامل کرنا ہے اور سارے مکسر کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے خوردے اس سارے مکسر کو پکانے کے بعد اب اس میں ہم مسالے شامل کرتے ہیں اس میں شامل کریں گے ریڈ چیلی پاورڈر 1.5 ٹی سپون خلدی 1.5 ٹی سپون کڑی پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون اب ان سارے مصالوں کو ٹماٹر اور پیاس میں اچھی طرح سے پکا لینا ہے اب جتن دیر میں یہ مصالہ تیار ہو رہا ہے ہم نے ایک بال لینا ہے اور اس میں دو چمچ دہی کے لیے لینا ہے اس دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس دہی میں 1 ٹی سپون نیمو کا رس اور 1.5 ٹی سپون خلدی کے شامل کرنے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ایک پیسٹ بنا لینا ہے اب جو کلیجی ہم نے واش کی تھی اس کو اس پیسٹ میں شامل کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا پیسٹ کلیجی کے اوپر اپلائے ہو جائے اب جو ٹماٹر اور پیاس کا ہم نے مصالہ تیار کیا تھا اس کلیجی کو اس مصالے میں شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہلکی آنچ کے اوپر اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اب جتنی در میں یہ سالن تیار ہو رہا ہے ہم نے ایک کپ پانی لینا ہے اس میں 1 ٹی سپون نمک کے شامل کرنے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لی بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس پانی کو جو ہم سالن پکا رہے تھے اس میں شامل کر دینا ہے نمک کو ہم سب سے آخر میں اس لیے شامل کرتے ہیں اس سے آپ کی کلیجی سخت نہیں ہوتی اور بہت ہی سوفٹ بنتی ہے اب ہلکی آنچ کے اوپر اس سالن کو آپ نے 20 سے 30 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد آپ نے سالن کو مکس کرتے رہنا ہے آپ نے سالن کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ یہ سارا پانی خوش ہو جائے اور جو آئل ہے وہ سالن کے اوپر آ جائے تقریباً 20 سے 30 منٹ کے بعد سارا آئل اوپر آ جائے گا اور سالن پک کے تیار ہو جائے گا اب اس میں میں دھنیا شامل کروں گی اور اس کو مکس کر لوں گی سب سے آخر میں اس میں ہم شامل کریں گے 1 تی سپون زیرہ اب اس کو مکس کر لیں گے اور مزیدار یہ ہمارا سپائسی سالن تیار ہے مزیدار یہ مسالے والی کلیجی تیار ہے اس کو باب نان یا گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں امید کرتی ہوں کہ میرے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیس لائک کر دیں اور وہ لوگ جنہوں نے بھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ